سلام ہو مری والو آج سے چند سال پہلے پنجاب سے کراچی جانے والی دیز گام ایکسپریس جولائی کے مہینے میں سندھ کے ریگستان میں خراب ہو گئی ٹرین میں بچے بورے خواتین بدترین گرمی میں محصور ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ پانی اور دیگر اشیاء بھی ختم ہو گئی اور ٹرین گرمی کے حدد سے تب کر بھٹی بن چکی تھی جس کی شدت سے بچے اور خواتین بھی لکھنا شروع ہو گئے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا سانحہ ہوتا اور لوگ گرمی کی شدت سے ہلاک ہونا شروع ہوتے چشم فلک نے دیکھا کہ دور سے لوگوں کا ایک حجوم آ رہا ہے جنہوں نے ہاتھوں میں پانی کے کولر کھانے کی دیگیں اور دیگر اشیاء خرد و نوش اٹھائیں ہوئی تھی یہ قریب میں واقعہ گوٹ کے رہائشی تھے جنہیں جب ٹرین کے حالات کا پتہ چلا تو وہ بلکتے سکتے مسافروں کے لیے اپنا سب کچھ اٹھا کر لے آئے اس سب کا معافضہ لینے سے بھی انکار کر دیا اب علاقہ تبدیل کرتے ہیں سن سے نو سو کلومیٹر دور یہ مری کا علاقہ ہے اور تاریخ ہے سات جنوری شدید برف پاری اور ہزاروں سیاہ پھز چکے ہیں گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں لوگ شدید دھن میں اپنی اپنی گاڑیوں میں محسور ہو چکے ہیں شام ہوتے ہی سردی کی شدت مزید بھڑ چکی ہے گاڑیوں کے ہیٹنگ سسٹم کام کرنا چھوڑ چکے ہیں صبح ہوتے ہی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان گاڑیوں میں پھسے لوگ دم گھٹ کر مرنا شروع ہو گئے ہیں آخری اطلاعات تک تیس لوگ جن میں بچے اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے ہلاک ہو چکے ہیں مگر سلام ہے مری کے لوگوں پر جن کے کان پر جون تک نہیں رینگی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان سیاہوں کو سو والی چیز ہزار میں بیچتے ہیں عام دنوں میں جس ہوتل کا کرایا تین ہزار ہوتا ہے سیزن میں اس کے پندرہ ہزار تک لیتے ہیں صرف گاڑی پارک کرنے کے پانچ سو سے ہزار روپے تک چارج کرتے ہیں مگر ان لوگوں کو توفیق نہیں ہونی تھی نہ ہوئی لوگ تو مر گئے مگر ان کا اصل چہرہ دکھا گئے یہ ہوتا ہے روایات کا فرق روئیوں کا فرق تحضیب کا فرق باقی اس سارے علاقے میں ایک ادارے کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور ان کی خاموشی اس سانحے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھاتی ہے افسوس